ایسائیوں اس کے انتظار میں ہزاروں کا مجمع یا وہ باہر آئے گا اپنا دیدار کروائے گا اور جو سوال ہم کرنا چاہیں گے اس سے کریں گے وہ اپنے گرجہ سے باہر آیا اسی مجمع میں میرے پانچ میں اور چھٹے امام ایک طرف آکے کھڑے ہو گا وہ باہر آیا اس نے پوری ایک نگاہ مجمع پر ڈالی پورے مجمع کو ایسے دیکھا دیکھتے دیکھتے اس مقام پر نگاہ رکھی جہاں رسول کا پانچ میں اور چھٹا وارث استادہ تھا رکھ کے پوچھتا ہے میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا یہ بتائیے ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرہومہ میں سے ہیں امام محمد باقر نے کہا امت مرہومہ میں ہوں اچھا آپ مرہومہ کو کیا سا بدلے گئے مرہوم اسی لئے تو جب ہو گئے آپ بھائی مسلمان امت مسلمہ کو امت مرہومہ کہتے ہیں مری بھی نہیں جب جو ہو گئے آپ مرہوم مرہومہ کے لئے صورت فاتحہ یہ ہوتا ہے نا امت مرہومہ کہتے ہیں امت مسلمہ کو مرہومہ کا مطلب جس پر رحم کیا گیا آپ سمجھ میں آیا یہ جب جو ہو گئے آپ کہا کہ آپ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرہومہ میں مولانا نے کہا امت مرہومہ میں سے ہو یہ بتائیے اس امت کے عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں اس کا مطلب ہے کہ رحم کو معلوم ہے کہ اس امت میں کچھ کالیموں میں ہیں جاہلوں میں امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں کیا جواب دیا کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہا آپ سوال کریں گے یا میں کروں بھائی پھر آستے علم رسول کی بات آ رہی ہے جو جو خلیفہ علم رسول کا ہوگا اس پر تکشیرہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہا سوال آپ کریں گے یا میں کروں امام نے کہا تم سوال کرو بھائی جو جد نے کہا وہی تو پوتا کہے گا تم سوال کرو وہ نے سوال کیا اس نے کہا یہ وہ وقت کون سا ہے جو نہ دن میں ہے نہ رات میں کہا وہ طلوع فجر سے طلوع افتاب کا وقت ہے جو جنت کی ساعتوں میں سے ایک ساتھ ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب بیمار کو ہوش آ جاتا ہے جب بے قرار کو قرار آ جاتا ہے اور رات بھر کے جاگے ہوئے کو نیند آ جاتی ہے یہ وہ وقت ہے جو جنت کا وقت ہے اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ اور آپ کے جد نے کہا کہ جنتوں میں کھائیں گے پیئیں گے اور بے تہاشا کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نجاست نہیں ہوگی پھول و براز نہیں ہوگا اس کی نسال کوئی ہے کا بالکل مثال سامنے ہے بچہ نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے کوئی نجاست نہیں ہوتی جیئے سلامت ہوئی پیچھے جتنے آزام بیٹھے تھے آزام بیٹھے تھے آزام بیٹھے تھے کچھے یہ بتائیے کہ آپ کے جد نے کہا کہ جنت میں نعمتیں استعمال کی جائیں گی نعمتیں استعمال کی جائیں گی نعمتیں استعمال کی جائیں گی ایک طرف سے پھل سارے توڑ لیے جائیں گے پھر بھی پھلوں میں کمی نہیں ہوگی نعمتیں مستقل استعمال ہوں گی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی اس کی کوئی مثال ہے کا مثال ہے ایک چراغ جلا لو اس ایک چراغ کی رو سے ہزار چراغ جلاو اس کی لوہ میں کمی نہیں ہوگی اس چراغ کی لوہ میں کمی نہیں ہوگی وہ سوالات کرتا جا رہا ہے امام جواب دیتے جا رہے ہیں اوہ نے کہا یہ بتائیے یہ بتائیے جنت کے دروازے کا جو تعلہ ہے وہ کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے کہا جنت کے دروازے کا تعلہ ہے شرک اور اس کی چابی ہے لا الہ الا اللہ ایک دم جھٹک کے پوچھتا ہے اب سننا کیا جواب ہے اور جس کے لئے میں نے کہا کہ ویراست علم رسول کیسے جا رہی ہے کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے جب سارے سوال کے جواب ہو گئے تو اب ایک دم کھڑے ہوتا ہے لرستا ہوا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یہ بتائیے کیا آپ محمد نبی ہیں آپ کیا محمد نبی ہیں احمد نبی ہیں کہا نہیں وہ میرے جد تھے ایسے نہ سنیں میرا ساتھ دیتے جائے نہیں وہ میرے جد تھے کہا کیا آپ ایلیا ہیں کہا وہ میرے دادا تھے کہا آپ اپنا تعرف کرائیے کہا میں علی کے بیٹے حسین کے بیٹے زین اللہ بدین کا بیٹا محمد باقہ رہا آمد رسول کا پانچوہ وارث ہو آگے بڑھا کہا دستِ عدب چھوڑ کے کہتا ہے کہ دستِ رحمت آگے گڑے امام نے اپنے ہاتھ آگے کیے چوما اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اس دور کی حجت ہیں کہا کیسے گواہی دے دی کہا اس لیے گواہی دی کہ جو انجیل میرے پاس اس وقت دیر میں رکھی ہے اس میں یہی نام لکھے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ